بیوکے میں آگ سلک اٹھی ہے پاکستان اور چین کے خلاف گصہ بھڑک اٹھا ہے سیکڑوں پردرشن کاری سڑکوں پر اترے ہیں ہاتھوں میں مسال ہے زبان پر پاکستان اور چین کی ناپاک دوستی کے خلاف گصہ چین کی دھوکہ دینے کی عادت سے پوری دنیا واقف ہے تو پاکستان کی بزدلی کو کون نہیں جانتا وہ پیوکے کو شوشن کی زمین بنا چکا ہے زہر کی فصل اگا کر پورے پیوکے کو ہی برواد کرنا چاہتا ہے لیکن اب پیوکے کو لوگوں نے پاکستان کے خلاف مسال جلا لیا ہے لگاتار ساجشے رچنے والے پاکستان اور گھات کرنے والے چین کے خلاف پیوکے کے مزفر آباد میں جوردست پردرشن تیج ہو گئے ہیں مزفر آباد کے لوگوں کا یہ گصہ فوٹا ہے نیلم اور جھیلم ندی پر بن رہے میگا ڈیم کے خلاف پاکستان سے گرین سگنل ملنے کے بعد چین کی کمپنی ان ڈین کا نرمان کر رہی ہے پیوکے میں پٹن ہائٹرو پاور پروجیکٹ اور کوہالا ہائٹرو پاور پروجیکٹ کے لیے دونوں میں سہمتی بنی تھی ڈیل کے مطابق دو ہزار چھبیس تک ڈیم کو تیار کرنے کی یوجنہ ہے لیکن اس سے پہلے ہی پیوکے میں بدروہ شروع ہو گیا ہے اور چائنہ اتنا پیسہ جو لگا رہے وہاں پہ گیارہ سو میگا وارٹ کا جو ایک پلانٹ لگا رہے ہیں وہ پاور پلانٹ تو اس کو پیسوں کو کون ادا کرے گا پیوکے کے غریب لوگ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں ہم یہ بجلی کے اتنے کہاں سے افورڈ کریں گے تو یہ ہمارے نیچرل رسورسز کی جو پلنڈر ہو رہی ہے سی پی کے بہانے سے تو اس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں مظفر آباد میں چین کے خلاب ایسا پردرشن پہلی وار نہیں ہوا پہلے بھی کئی وار لوگوں نے چین اور پاکستان دونوں کے ورود میں مورچہ کھولا ہے ان کا گصہ ہے کہ ڈیم بنانے کے فیصلے سے پہلے ان سے ان کی رائے کیوں نہیں لی گئی پاکستان اور چین دونوں مل کر مظفر آباد گلگت بالٹستان کے سنسادھن کا عوید استعمال کر رہے ہیں اسے تواہ کر رہے ہیں چائنہ پاکستان ایگنومک کولیڈور کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے مظفر کرتے ہیں اس وقت چھے ہزار چائنیز جو ملٹری کے انجینئرز ہیں وہ سی پیک کے بہانے سے آکے پیو جائے کے میں بیٹھ گئیں اور ان کا جو ہے کہ کون ان کا کرے گا خرچہ اٹھائے گا ان کا کس طرح سے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے ندیوں پر باندھ بنا کر چین کی ساجش نئی نئی ہے اس سے پہلے ڈریگن کا ایک اور سچ سامنے آ چکا ہے کھلاسہ ہو چکا ہے کہ اس نے طبط میں برہمپتر کی سہایک ندیوں پر آٹھ نئی ڈیم بنائے ہیں تاکہ وہ برہمپتر کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکے ایسی ہی ساجش چین پاکستان کے ساتھ مل کر پیوکے میں بھی کر رہا ہے آرثک روپ سے کنگال پاکستان چین کے رہبو کرم پر زندہ ہے اور چین اسے ہر ڈیل کے لیے مجبور کر رہا ہے تاکہ اپنی ساجشوں کو انجام دے سکے لیکن مزفر آباد نے اعلان جنگ کا اعلان کر دونوں دیشوں کو جیتا دیا ہے